انگلیش کے پیر آف وارڈز کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک نمبر ٹن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید پانچ انگلیش کے پیر آف وارڈز ان کے معنی جملوں میں ان کا استعمال سیکھیں گے ہمارے ساتھ پہلا لفظ ہے ڈیسیز ڈیسیز کا مطلب ہے مرا ہوا دی باڈی باڈی کا مطلب ہے عام طور پر ہم جسم کو بولتے ہیں لیکن مرے ہوئی شخص کی جسم کو ہم میت یا لاش بولتے ہیں دی باڈی آف دی ڈیسیزڈ یعنی مرہوم کی میت ویل بی لیڈ ٹوریسٹ سپردی خاک کی جائے گی ٹومارو کل دی باڈی آف دی ڈیسیزڈ ویل بی لیڈ ٹوریسٹ ٹومارو مرہوم کی میت کل سپردی خاک کی جائے گی ڈیزیز ڈیزیز کا مطلب ہے بیماری ہی اس سفرنگ وہ مبتلا ہے فرام آفیٹل ایک محلک یا ایک جان لیوہ ڈیزیز بیماری میں ہی اس سفرنگ فرام آفیٹل ڈیزیز وہ ایک جان لیوہ یا ایک محلک بیماری میں مبتلا ہے ڈوز ڈوز کا مطلب ہے جو دوائی ہوتی ہے دوائی کی جو خوراک ہوتی ہے ان کو ہم ڈوز بولتے ہیں ڈی ڈاکٹر گیوہیم ڈاکٹر نے اس کو دیا اے ڈوز ایک خوراک آف میڈیسن دوائی کی ڈی ڈاکٹر گیوہیم اے ڈوز آف میڈیسن ڈاکٹر نے اس کو ایک یعنی دوائی کی ایک خوراک دی آگے ہمارے ساتھ ایک اور ہے ڈی او ایس ای ڈوز ڈوز کا مطلب ہے انگنا آگے ہمارے ساتھ ہے ڈوال ڈوال کا مطلب ہے جو دو کو ہوتی ہے یعنی دوہرہ ہی پلیٹ اس نے آدھا کیا ڈوال رول یعنی دوہرہ کردار اندپلے یہاں پہ پلے کا مطلب ڈراما ہوتا ہے یعنی اس نے ڈرامے میں دوہرہ کردار آدھا کیا ہی پلیٹ اس نے آدھا کیا ڈوال رول دوہرہ کردار اندپلے ڈرامے میں آگے ہمارے ساتھ ہے ڈوال ڈوال کا مطلب ہے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈوال ڈوالز ور کامن پریٹس기는 دوالز یعنی دوالLaughs Pریٹس کا مطلب ہے مش کرنا کامن کا مطلب ہے عام ڈوال ڈوال كوروالز ور کامن پریٹسی کو لڑائی he is the elder of my six brothers وہ میرے چھ بائیوں میں بڑا ہے یا وہ میرے چھ بائی جو ہے ان میں بڑا ہے he is the elder وہ بڑا ہے of my six brothers میرے چھ بائیوں میں سے یا میرے چھ بائی جو ہے ان میں وہ بڑا ہے older older جو ہے یہ second form ہے old کی old کا مطلب ہے پرانا old older oldest یعنی اس میں صفت ہے old older oldest یعنی older کا مطلب ہے پرانا your watch is آپ کی گڑی ہے older than mine میری گڑی سے آپ کی گڑی میری گڑی سے پرانی ہے your watch is older آپ کی گڑی پرانی ہے than mine میری گڑی سے he is elder یعنی وہ بڑا ہے of my six brothers میرے چھ بائیوں میں eligible eligible کا مطلب ہے احل لطیف is not eligible لطیف احل نہیں ہے for this post اس پوسٹ کے لیے اس پوسٹ کے لیے لطیف احل نہیں ہے یا لطیف اس پوسٹ کے احل نہیں ہے لطیف is not نہیں ہے لطیف لطیف نہیں ہے eligible eligible احل for this post اس پوسٹ کے لیے eligible eligible کا مطلب ہے جو پڑا نہ جا سکے یعنی جو read نہ کر سکے تاہر handwriting تاہر کا جو handwriting ہے is eligible وہ لینے پڑھنے کے قابل نہیں ہے وہ پڑا نہیں جا سکتا ہے آج کی سیڈیو میں ہم نے سیکھا eligible eligible کا مطلب ہے وہ جو پڑا نہ جا سکے اور eligible eligible کا مطلب ہے احل older older کا مطلب ہے پرانا elder elder کا مطلب ہے عمر میں بڑا dual کا مطلب ہے dual کا مطلب ہے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور dual dual کا مطلب ہے دوہرا یعنی اس نے ڈرامے میں دوہرا کردار ادا کیا dose ڈی اوزٹ ای ڈوز کا مطلب ہے اونگنا ڈی او ایس ای ڈوز ڈوز کا مطلب ہے دوائی کی خوراک ڈیزیز ڈیزیز کا مطلب ہے بیماری ڈیسیز ڈیسیز کا مطلب ہے مرا ہوا یعنی جو شخص مرجائی مرہوم جس کو ہم بولتے the body of the ڈیزیز مرہوم کی مید تو دوستو امید ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ نے انگلیش کی یہ پانچ پیار آفورڈ سیکھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم نے دس ویڈیوز میں پچاس انگلیش کے پیار آفورڈ مکمل کر لیے اگلی ویڈیو میں ہم مزید نئے پیار آفورڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ